آپ کا یہاں بلانے کا بہت شکریہ میں جانتی ہوں کہ اس کی وجہ تو میری وہ رشتداری ہے جو کہ فیض کے ساتھ ہے لیکن میں یہ بھی کہتی چلوں کہ جیسا رشتہ میرے ساتھ تھا ویسا رشتہ آپ سب کے ساتھ بھی تھا کیونکہ شاید فیض نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ خاندان سے گہرا رشتہ ہے زیادہ پیار ہے یا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اور یہ میں کوئی گلے کی وجہ سے ہی کہہ رہی کیونکہ یہ تو شروع سے ہی معلوم تھا کہ وہ ہمارے حصے میں تھوڑھ جاتے تھے لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے جب کوئی نوجوان آکے کہتا ہے کہ جی میں نے فیض بہت پڑھا ہوا ہے میں اپنے کلاس کو لے کے گئی تھی اہمنا باد دو سال تین سال پہلے کی بات ہے تو بزار میں سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بھاگتا بھاگتا ہے اور مجھے کہنے لگا آپ آپ سلیمہ آشمی ہے نا میں نے کہا جی تو کہنے لگا آپ آپ فیض بہت پڑھ کی بیٹی ہیں میں نے کہا جی کہنے لگا آپ کو پتا ہے مجھے سارا کا سارا فیض یاد بہت اچھی بات آگے کہتا ہے اور فیض نے مجھے عشق کرنا سکھایا تو میں تھوڑی سی گذکر آ دی اور میں نے کہا کون سا عشق تو آپ کو تو بتا ہے دو عشق ہیں کیا ذکر کرتے ہیں تو ذرا جھیم کے کہنے لگا دونوں عشق آج کل کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اور کئی دفعہ یہ زندگی کے موڑ میں ہوتی یہ بات کہ بھئی اببہ ہوتے تو ان سے میں کیا پوچھتی یا وہ یا کیا کہتے اور خیال آتا ہے کہ بھئی کہہ دیا جو کہنا تھا اب خود ہی ڈھونڈو تو چلیں تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آج کل تو یہی سوچ میں آتا ہے کہ نسار میں تری گلیوں پر کہہ جو کوئی چاہنے والا دواف کو نکلے نظر چُرا کے چلے جس مجھا چاک جائے اے اہلِ دل کے لیے اب یہ نظمِ بُس و بُشاد یہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگالا بہت ہے ظلم کہ دستِ بہانہ جو کے لیے جو چند اہلِ جنو تیرے نام لےوا بنے ہیں اہلِ حوث مدعی بھی منصف بھی بنے ہیں اہلِ حوث مدعی بھی منصف بھی کس سے وکیل کرے کس سے منصف ہی چاہے مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراغ میں یوں صبح و شام کرتے ہیں پھر آگے یہ کہ بہت دل کو لگی نا یوں ہی ہمیشہ علجتی رہی ہے ظلم سے خلق یوں ہی ہمیشہ علجتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رست نہیں ہے نہ اپنی رید نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں بھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی چیت نہیں ہے اسی سبب سے فلکس کا گلا نہیں کرتے تیرے فراغ میں ہم دل برا نہیں کرتے گر آج تجھ سے جدہ ہیں تو کل بہا ہم یہ رات دھر کی جدائی تو کوئی بار نہیں ہے گر آج میں تولہ رقید تو کیا ہے یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بار نہیں ہے جو تجھ سے اہد وفا اس دوار رکھتے ہیں فلاجِ گلدشِ لیلو نہار رکھتے ہیں آپ کی یاد فرمانے کا بہت شکریہ اور اس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میلے چلتے رہیں کیونکہ میلوں سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل ابھی زندہ ہے اور ایمان ہمارے پکٹے ہیں